سسرال اور شور کے دل میں محبت پیدا کرنے کا عمل بتا دیں یا پھر ان کی نفرت سہنے کا وظیفہ بتا دیں باکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت خوب بھئی نفرت کیوں سہنی بھئی کیک اوٹ کریں ایسے بندے کو ان کی نفرت سہنے کے لئے پیدا ہوئے ہم کیا زورت ہے ان کی نفرت سہنے کی چلتا کریں انہیں چلو بھی اپنا راستہ ناپو اگر تمہارے پر محبت کے دو بول نہیں ہیں تو بھی ہم نفرتوں میں ہم جینے والے نہیں ہیں ہمیں تو اللہ کی محبتیں چاہیئے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تب ہی تو اللہ ہمیں نواز رکھا ہے ظاہری جیسوں میں جان بھی دی اس کے بقا کے سامان بھی دی ہے ہر چیز اس نے دی تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے ہم اس کی محبت کا جواب محبت سے کیوں نہ دیں اور آپ کی نفرتیں کیوں سہیں ہیں ہم بھئی ٹھیک ہے نا بالکل اس بارے میں بھی کوئی مضبوط رہیں کوئی کیوں ضرورت ہے نفرت سہنے کی ہاں باقی یہ کہ محبت پیدا کرنے کے لیے آپ کو عمل بتا دیتا ہوں وہ شروع کر دیں تاکہ اس طرح شور کے دل میں محبت پیدا ہو جائے وہ لفظ ہے یہ سریانی زبان کا لفظ ہے عربی نہیں ہے یہ ایک پیغمبر کا ذکر ہے تو یہ یا بودو جو ہے یہ وہ ایک پیغمبر جو ذکر کیا کرتے تھے اس کا یہ ورڈ ہے یہ بودو اللہ کا نام ہے تو یہ یا بودو یہ محبت پیدا کرنے میں اس میں بڑی تاثیر ہے اس کو آپ نوٹ کریں یا بودو یہ گیارہ سو مرتبہ یا آپ کسی بھی ٹائم پڑے آفٹر عیشہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ پتہ نہیں آپ کے وہاں کیا سیچوشن ہے آپ پڑھ سکیں گی کے نہیں لہذا جو فرصت کا ٹائم وہ گیارہ سو دفعہ پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد آپ کھانے پینے کے کسی چیز پر دم کر کے سسرال والوں کو شور کو کھلائیں یا گھر کے اندر کچن میں کھانا مانا آپ پکاتی ہیں تو وہ پانی پر دم کر کے وہ پانی کھانے مانے میں چھڑک دیں یا کھانے کے اوپر پھونک دیں گھر کے جو چینی ہے اور مسالیں ہیں سب کے اوپر پھونک دیا کریں یہ فورٹی ون ڈیز کی رئیے سے شروع کر لیں بہت زبردست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دیں گے